شرد ہے آج ہم آنا پانا ستی دھیان سادنہ کی پدتی کے بارے میں جانیں گے اسے گوتم بودھ دوارہ پرستھاپت کیا گیا تھا گوتم بودھ نے بودھ ہونے کے بعد سنسکرٹ کی بجائے اس سمیں کی پرچھلت بھاشا پالے کا اپیوگ کیا ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ سنسکرٹ اس میں ویدوانوں اور قبلیتوں کی بھاشا مانی جاتی تھی اور بودھ کا مکھیوں دیش جن سامانے تک ان کی اپنی بھاشا پالی سے پہنچنا تھا اس سمیں بھارتی بھاشایں مکھے تہم سنسکرٹ اور پراکرتے میں ویباجت تھی سنسکرٹ کئی بھارتی اور ویدیشی بھاشاوں کی جننی تھی اور پراکرت کے انترگت سارے کشیتر بھاشایں آتی تھی جو کی سنسکرٹ سے ہی ادگمت تھی جیسے کی ہندی، بانگلا، اوڑیا، راجستانی، تیلوگو، تمیل، اتیادی جس میں پالی بھی ایک بھاشا تھی آنا پانا ستی مکھے تہم پالی بھاشا میں ہے آنا ارثات شواس اندر لینا اور اپانا ارثات شواس باہر چھونا ستی ارثات سمرتی اور سمرتی کا ارث ہے سمرن شکتی آنا پانا سمرتی کو ہی پرچلت بھاشا میں آنا پانا ستی کہا گیا ہے اس کا ارث ہے آنا پان کے ساتھ مل کر رہنا گوتم بھد کہتے ہیں آنا پانا سمرتی یا آنا پانا ستی دوارا منشہ اپنے پات سنگرہد وکاروں کو دون کر سکتا ہے یہی اس کا عدیشت جس میں پرچھم وکار ہے روپ ارثات وہ چھویاں اور سمرتیاں جو ہم نے جیون بھر میں اکترت کی ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں جتی ہے ویدنا ارثات بھاو کا وہاں پورا دھان جو ہم نے ہردے میں اکترت کر رہا ہے اور ہم اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تیسرا ہے سمجھنا ارثات وہاں انو بھوتیاں وہاں گیپتی وہاں پسند نا پسند یا وہاں سمجھ جو ہم جیون میں بنا لیتے ہیں اور ساتھ لے کر چلتے ہیں چوتھا ہے سنکھرا سنکھرا ایک پالی شد ہے سنسکار کے لئے سنسکار ارثات ہماری مانزک مانے تائیں ہمارے دوارہ نکالے گئے نشکرش ہماری بنائی ہوئی دھارنہ ہے اور پانچوہ ہے ویجیان ارثات وہاں گیان جس کی جانکاری ہم نے پریوگوں اور نشکرشوں کے دوارہ اپنے چارہ طرف کے بھوتک اور پرکرتک جگت کے بارے میں ارضیت کی ہے وہاں ویبھاجت چیتنا جو تتو اور سنکلپنا سے بنی ہے وہی ویجیان ہے تو ان پانچ ویکاروں روپ ویدنا سمجھنا سنکھرا ویجیان کو آنا پانا سمجھتی دوارہ دور کرنا ہے اب گاتم بھدی آنا پانا ستھی کے انبھیاس کے بارے میں کیسے بتایا تو انہوں نے کہا کہ پرارمبک صادق اپنے شواس چکر کی گڑھنا سے شروعات کریں شواس لینا اور چھوڑنا ایک پون شواس چکر ہوا ان کی لائے گتی پر اپنا دھیان کیندرت کریں دس پون شواس چکر بیس پون شواس چکر تیس پون شواس چکر اس طرح اپنا دھیان کیندرت کریں اور یدی بیچ میں کوئی ترٹی ہو جائے تو اسے دوش کہیں گے اور پونہ پہلے کرمانگ سے دوبارہ شروع کریں گے یہ ابھیاس تب تک کریں گے جب تک کی آپ پون طور پر صحیح نہ کرنے لگیں یہ ایک بہت ہی سادارن اور سرل طریقہ ہے اور ایک پرارمبک ابھیاسی کے لئے اپیوکت ہے اگلا ہے انوگم ارثات شواس لینا اور چھونا شواس کی لئے ایوہم گتی میں پریورتت کیے بینا اس کا پراکرتک طریقے سے انوگمن کرنا تیسرا ہے ستھاپنا ستھاپنا کا ارث ہے دھیان جب دھیان سے شواس کا انوگمن کرتے ہیں تک شواس ہارا میں ستھاپت ہو جاتی ہے ایوہم شواس ہارا چھتر میں ابھیسرک ہو جاتی ہے اس پرکار مانس درشن کو ہارا میں کیندرت کرنا ہی ستھاپنا کہلاتا ہے چوتھا ہے اپلکشنا ارثات شواس میں سبھی ہونے والے پریورتنوں کا سکش نیرکشن کرنا اس پرکار دھیمے سے شواس آنترک ہو جاتی ہے اور ابھیاسی باہری دنیا کا بھان کھو دیتا ہے ایوہم شانتی اور نرون تاکو پانے لگتا ہے اس پرکار مانس میں آئے پریورتن کو اپلکشنا کہتے ہیں پانچوہ ہے ویورتہ اب شواس کے نیرکشن کے بعد آنترک ہوتے ہیں اب دھیان پر کندرت ہیں دھیان اندر باہر ہو رہا ہے نہ کہ شواس ارثات اس شواس جنیت پورجا کو پکڑ کر کندرت کرنا ویورتہ کہلاتا ہے چھتا ہے کشال مون دھیرے سے جب آپ اس شواس کا شواس جنیت اورجا کا نرکشن کرتے ہیں تب آپ اس کی جرد تک پہنچتے ہیں اورجا کی جرد چیتنا ہے دھیرے سے اپنی پہچان اس چیتنا سے بنانی ہوتی ہے اور انت میں آپ پریشدی کے آبستہ پر پہنچتے ہیں پریشدی کا ارث ہے مستشک میں پور سے درج سمست چھنیوں کی شودی سمپون حردے اور مستش کی شودی ارثات شودی کرن یا اسے ہم نرملی کرن بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ کی چیتنا پون روپ سے ابھی سرد ہو جائے گی اس ابھی سرد چیتنا کو توری آبستہ یا رشد چیتنا کی آبستہ کہا جائے گا ایک بار آپ آبستہ میں پہنچ گئے تو آپ شمیتیوں اپاسناس کر سکتے ہیں شمیتیوں اپاسناس چار طرح کی ہوتی ہے پہلی ہے کائی شنکرہ شنکرہ کا ارث ہے سنسکار کائیہ کا ارث شریر ارثات شریر کے سنسکار اسے کائیہ اپاسنا بھی کہیں گے اس کا ارث ہے اپنے شریر کے سبھی اغرودھوں کا امروکن دوارہ نرمولن جیسے کندھوں کا سنچالوں جانگوں کا سنچالوں جوڑوں کا سنچالوں سر کا انگ انگ کا سنچالوں شریر کے سبھی دیوشوں کا نرمولن ہے کائیہ اپاسنا توریتیا ہے ویدنا اپاسنا ارثات سبھی بھاوناتمک اغرودھوں کا نرمولن ان کی صفائی توریتیا ہے چت اپاسنا ارثات مستش کے سبھی اغرودھوں کا نرمولن ان کا نشکاسن اور نشبادن چطورت ہے دھما باسنا ارثات اپنے ادھیاتمک اغرودھوں کا نرمولن جو کی ہمارے اندر تتھا کتھت وشواسوں کی روپ میں بدیمان رہتے ہیں اس طرح پہلے کائیہ اپاسنا شریر کے سبھی دوشوں کا نرمولن توریتیا ویدنا اپاسنا ارثات سبھی بھاوناتمک اغرودھوں کا نرمولن توریتیا ہے چت اپاسنا ارثات مستش کے سبھی اغرودھوں کا نرمولن ایوہم چطورت ہے دھرم اپاسنا ارثات اپنے ادھیاتمک اغرودھوں کا نرمولن اس طرح آنا پانا ستی یا سمتی کا ابھیاس کرتے کرتے شواس پہلے پران میں پرنٹ پران آہستہ آہستہ آنادی چیتنا میں پریورتت ہوتا ہے اس طرح ادھیاس پریورتت ہوتا ہے دھارنا میں اور دھارنا پریورتت ہوتا ہے دھان میں دھیان پریورتت ہوتا ہے چیتنا میں جو کی انتتہا پریورتت ہوتا ہے جاگرتی میں اس پورے کرام کو ہمیں اچھے سے سمجھنا ہوگا قوتم نے پانچ طرح کے بدھ کے بارے میں بھی بتایا پہلے بدھ ہیں اکشوب ہے دوسرے ہیں امیتاب تیسرے رتن سمبھوا چوتھا چوتھا ویروچنا اور پانچوے امود شتھی امیتاب امیتاب کا اردھ ہے پربودھ دیجسوی وہ جو خوجی روپ میں چیتنا کی بات کرے ان کے لیے صرف چیتنا ہونا ہی پراریات نہیں ہے چیتنا میں خوجی جاگرتا کا بھاو ہونا چاہیے دیکھنے کا بھاو دیجسوی یہاں گروہ ہیں کرتیا نشتھان گیان کے ارثات روزانہ کے کرتیوں کو پھنون کرنے کا گیان اور اس طرح پانچو بدھ ہمیں چیتنا کے بھبین آیاموں سے پریچک کرواتے ہیں جن میں ہمیں نپن ہونا ہوتا ہے خونتہ کی پرابتی کے لیے پانچو آیام اس طرح ہیں پراثم آدرش گیان دھرپن روپی چیتنا دویتیا پردھیا عیویقش گیان ارثات پرعیویقش نیوکت چیتنا تردھیا سمیدہ گیان ارثات سمتہ روپی گیان چوتھا پثٹ گیان ارثات سنکل بنا رہیت گیان پانچو خرطیا نشتان گیان ارثات نت پرتی کے کرتیوں کو بدھی سے پون کرنے کا گیا اس پرکار گوتم آدھی بودھ کی آنапان ستی یا آنапان سمتی کے دھیان پرکریا کو اور اس کی ویبھن انگوں موسیقی